ڈسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر اسلامی واقعات والے ویڈیو دلاتا رہتا ہوں آج کے ہمارے ویڈیو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر کتنے سال تھی اور ان کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا تو کیا انہوں نے اپنے والدین سے مشورہ کیا تھا تو یہ تمام باتیں بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش آئے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ایسی اسلامیک ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملیں حضرت سیدنا علی المرتضى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ پر ورش پا رہے تھے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم خدا واحد کی عبادت کر رہے ہیں حضرت علی نے دریافت کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد ہدایت کے لئے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ واحدہ اللہ شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لئے لیٹے تو اس بات پر غور کر تیس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمالیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کلمہ پڑھا تھا تو خیر جن دوستوں کو ویڈیو اچھے لگی ہو وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں اسی اسلامی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے